امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کے ایمان افروض بیان کا تحریری گلدستہ بنام غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا شوق علم دین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا شوق علم دین دعا اتار یا رب المصطفیٰ جو کوئی سیونٹین صفحات کا رسالہ غوث پاک کا شوق علم دین پڑھ یا سن لے اسے علم دین حاصل کرنے کا شوق اور عمل کی توفیق عطا کر اور ما باپ سمیت اس کی مغفرت فرما آمین بجاہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود شریف کی فضیلت فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے گزشتہ رات عجیب واقعہ دیکھا میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا جو پل سرات پر کبھی گھسٹ کر اور کبھی گھٹنوں کے بل چل رہا تھا اتنے میں وہ درود آیا جو اس نے مجھ پر بھیجا تھا اس نے اسے پل سرات پر کھڑا کر دیا یہاں تک کہ اس نے پل سرات پار کر لیا صلو علی الحبیب صل اللہ علیہ وآلہ محمد سچ کی برکت سے سکسٹی ساٹھ ڈاکو تائب ہو گئے نو زلح شریف کو ایک لڑکا اپنے گھر سے باہر نکلا اور کھیت میں حل چلانے والے ایک بیل کے پیچھے ہو لیا اچانک بیل اس لڑکے کی جانے مڑا اور نام لے کر یوں بولا اے فنا تم کھیل کود کے لیے نہیں پیدا کیے گئے لڑکے نے بیل کو اس طرح بات کرتے سنا تو خوف زدہ ہو کر فوراں گھر آیا اور گھر کی چھت پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ سینکڑوں میل دور میدانِ عارفات کا منظر دکھائی دے رہا ہے جس میں حجاج کرام گھروں سے دور اللہ پاک کی رضا کے حصول کی خاطر جماعت ہے اس لڑکے نے یہ دیکھا تو اپنی والدہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا میری پیاری امی جان مجھے اللہ پاک کی رضا کے لیے راہِ خدا میں وقف کر دیجئے اور مجھے بغداد شریف جا کر علم دین حاصل کرنے اور اللہ پاک کے نیک بندوں کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کا فیضان حاصل کرنے کی اجازت انعیت فرمائیے امی جان نے اس کا سبب پوچھا تو اس لڑکے نے بڑے احترام کے ساتھ سارا واقعہ کہہ سنایا اللہ پاک کی مرضی اور رضا پر امی جان نے لبیک کہا اور راہِ خدا کے اس نننے مسافر کے لیے سامان تیار کرنا شروع کر دیا اور چالیس دینار یعنی سونے کے سکے اپنے لخت جگر یعنی سن کی قمیس کے اندر سی دیئے پھر سفر پر روانہ ہونے سے پہلے اپنے لخت جگر سے وعدہ لیا کہ ہمیشہ اور ہر حال میں سچ بولنا اور اس کے بعد اپنے بیٹے کو یہ کہتے ہوئے الودہ کہا جاؤ میں نے تمہیں راہِ خدا میں ہمیشہ کے لیے وقف کر دیا اب میں یہ چہرہ قیامت سے پہلی نہ دیکھوں گی اللہ کی یہ نیک بندی جانتی تھی کہ اب میں جیتے جی اپنے بیٹے کو نہیں دیکھ سکوں گی صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد ماں کی نصیحت ماننے کا صلح یہ لڑکا ایک چھوٹے سے قافلے کے ساتھ بغداد کی جانب چل پڑا راستے میں ایک واقعہ پیش آیا کہ سکسٹی ساٹھ ڈاکو قافلے کا راستہ روک کر لوٹ مار کرنے لگے انہوں نے کسی کو بھی نہ چھوڑا اور ہر ایک سے اس کا معلو اسباب چھین لیا مگر اس لڑکے کو کم عمر جانتے ہوئے کسی نے کچھ بھی نہ کہا ایک ڈاکو نے قریب سے گزرتے ہوئے ایسے ہی پوچھا کیا تمہارے پاس بھی کچھ ہے لڑکے نے بغیر ڈرے جواب دیا ہاں میرے پاس چالیس دینار یعنی چالیس سونے کے سکے ہیں ڈاکو نے سمجھا کہ یہ ہم سے مزاق کر رہا ہے اور آگے چلا گیا اس لڑکے سے کسی اور ڈاکو نے بھی بھوجا تو اسے بھی یہی جواب دیا کہ اس کے پاس فورٹی چالیس سونے کے سکے ہیں جب یہ دونوں ڈاکو اپنے سردار کے پاس گئے تو اسے بتایا کہ ہم نے کافلے میں ایک ایسا جرت مند لڑکا دیکھا جو اس حالت میں بھی ہم سے نہیں ڈرتا اور ہم سے مزاق کرتا ہے سردار نے کہا کیا مزاق کرتا ہے اس کو بلا کر لاؤ جب وہ لڑکا آیا تو سردار کے پوچھنے پر اب بھی وہی کہا جو پہلے کہا تھا کہ میرے پاس چالیس سونے کے دینار ہیں سردار نے تلاشی لی تو واقعی اس کے لباس میں چالیس دینار فورٹی سونے کے سکے مل گئے لڑکے کے اس سچ بولنے پر سب حیران ہوئے اور اس سے سچ بولنے کا سبب پوچھا تو لڑکا کہنے لگا میری امی نے گھر سے نکلتے ہوئے وعدہ لیا تھا کہ ہمیشہ اور ہر حال میں سچ بولنا اور میں اپنی امی کا وعدہ نہیں توڑ سکتا داکوں کا سردار یہ سن کر رو پڑا اور کہنے لگا کہ ہائے افسوس یہ لڑکا اپنی امی سے کیے ہوئے وعدے کی اس طرح پاسداری کرے اور ایک میں ہوں کہ سال ہا سال ہو گئے اپنے رب کے آہد کی خلاف ورزی کر رہا ہوں اس سردار نے روتے ہوئے راہِ خدا کے اس ننہ مسافر کے ہاتھ پر توبہ کر لی اور اس کے باقی ساتھی بھی یہ کہتے ہوئے توبہ کرنے لگے کہ اے سردار جب لوٹ مار کے برے کاموں میں تو ہمارا سردار تھا اب نیکی کی راہ پر بھی تو ہی ہمارا سردار ہوگا نگاہِ ولی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی اے عاشقانِ غوثِ عظم راہِ خدا کا یہ ننہ مسافر کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے اور آپ کے پیارے پیارے پیروں مرشد پیروں کے پیر پیر دستگیر روشن زمیر قطبِ ربانی محبوبِ سبحانی پیرِ لَسَانِ پیرِ پیران میرِ میران شیخ سید ابو محمد عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تھے سچ بھولنے کی بھی کیا خوب برکتیں ہیں کہ سچ کی برکت سے ڈاکوں کو سردار سمیت توبہ کی سعادت نصیب ہو گئی ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے دینی و دنیاوی تمام معاملات میں سچ بولے سچ بولنا نجات دلانے اور جنت میں لے جانے والا کام ہے تین فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچائی کو اپنے اوپر لازم کر لو کیونکہ یہ نیکی کے ساتھ ہے اور یہ دونوں جنت میں لے جانے والے ہیں اور جھوٹ سے بچتے رہو کیونکہ یہ گناہ کے ساتھ ہے اور یہ دونوں جہنم میں لے جانے والے ہیں جب بندہ سچ بولتا ہے تو نیکی کرتا ہے اور جب نیکی کرتا ہے تو محفوظ ہو جاتا ہے اور جب محفوظ ہو جاتا ہے تو جنت میں داخل ہو جاتا ہے کتنی بڑی خیانت ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائی سے کوئی بات کہو جس میں وہ تمہیں سچا سمجھ رہا ہو حالانکہ تم اس سے جھوٹ بول رہے ہو اے عاشقانِ غوثِ عاظم بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ اپنی عزت بچانے کیلئے جھوٹ بولتا ہے کہ اگر سچ بولے گا تو لوگ ملامت کریں گے برا بھلا کہیں گے حالانکہ عزت سچ میں ہی پوشیدہ ہے جبکہ جھوٹ میں اگرچہ ظاہری طور پر دنیا میں بے عزتی سے بچ بھی گئے لیکن اللہ پاک کی بارگاہ میں بروز قیامت جو ندامت و شرمندگی ہوگی وہ بیان سے باہر ہے جھوٹ سے بچنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ بندہ دنیاوی زلت کے مقابلے میں جہنم کی اخروی زلت و عذابات کو پیش نظر رکھے کہ دنیاوی زلت تو چند لمحوں کی ہے اور ان قریب ختم ہو جائے گی لیکن اخروی زلت تو اس سے کہیں بڑھ کر ہے لہذا کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ مت کیجئے ہمیشہ سچ بولیے غیبت سے اور تحمت و چغلی سے دور رکھ خو گر تو سچ کا دے بنا یا رب مصطفیٰ عجب و تکبر اور بچا حب جاہ سے آئے نہ پاس تک ریا یا رب مصطفیٰ امراضِ عسیان نے مجھے کرنیم جان دیا مرشد کا صدقہ دے شفا یا رب مصطفیٰ حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد رحمت اللہ علی نے ابتدائی تعالیم قصبہ جیلان میں حاصل کی پھر مزید تعالیم کے لیے سن 488 488 سنہ ہجری میں بغداد تشریف لائے آپ رحمت اللہ علی نے بڑے اچھے طریقے سے علم حاصل کیا اور اپنی تعالیم مکمل فرما کر اپنے زمانے کے علماء میں نمائی مقام حاصل کیا دوران طالب علمی آپ کو فاقہ کشی یعنی بھوکے رہنے کی نوبت بھی آئی اور ناجہ نے کن کن دشوار گزار منحلوں سے گزرنا پڑا لیکن اس کے باوجود علم دین حاصل کرنے کا جذوہ تھنڈا نہ ہوا نہائی محنت و مشقت کے ساتھ علم دین حاصل کرتے رہے اور جب اس سلسلے کی تکمیل ہو گئی اور آپ رحمت اللہ علی فضل و کمال پر پہنچ گئے بہت بڑے عالم دین بن گئے آپ رحمت اللہ علی کی علمیت کی شہرت دور دور تک پہنچ گئے تو آپ کے استاذ محترم و مرشد گرامی حضرت شیخ ابو سعید مخزومی رحمت اللہ علی نے درس و تدریس کے واسطے اپنا مدرسہ آپ کے حوالے کر دیا جس کی ذمہ داری آپ نے خوش دلی کے ساتھ نہ صرف قبول فرمائی بلکہ مسند تدریس کو رونک بخش کر علوم و فنون کے پیاسوں کو سہراب کرنے لگے میرے مرشد حضور غوث پاک رحمت اللہ علی اپنے قصید غوثیہ میں ارشاد فرماتے ہیں درست العلم حتی سرت قطبا یعنی میں نے علم کا درس لیا یہاں تک کے مقام قطبیت پر پہنچ گیا مزید ارشاد فرمایا فقہ سیکھ اس کے بعد تنہائی اختیار کر جو بغیر علم کے خدا کی عبادت کرتا ہے وہ جتنا سوارے گا اس سے زیادہ بگاڑے گا اپنے ساتھ شریعت کی شمعہ لے لو اللہ پاک کی طرف سے سب سے زیادہ قریب راستہ بندگی کے قانون کو لازم پکڑنا اور شریعت کی گرہ کو تھامے رکھنا ہے احکام شریعت رہیں ملہوظ ہمیشہ مرشد مجھے سنت کا بھی پابند بناو اچھوں کے خریدار تو ہر جاپے ہیں مرشد بدکار کہاں جائیں جو تم بھی نہ نبھاؤ اتار کو ہر ایک نے دھتکار دیا ہے یا غوث اسے دامن رحمت میں چھپاؤ اے عاشقانِ غوثِ آزم اولیاء اکرام کی سب سے افضل قسم صدیق کہلاتی ہے اور الحمدللہ ہمارے غوثِ آزم رحمت اللہ علیہ صدیق تھے علمِ لدنی کے سیونٹی ستر دروازے شیخ ابو الحسن عمرانی کی ماتیر اور بزار رحمت اللہ علیہ ہیمانے بغداد میں 591 591 سنہ ہجری میں کہا کہ ہم شیخ مہی الدین ابو محمد عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے پاس مدرسے میں دروازے ازج میں 557 557 سنہ ہجری میں حاضر ہوئے اور وہ انجیر کھا رہے تھے تب آپ نے کھانا چھوڑ دیا اور دیر تک بے ہوشی میں رہے پھر فرمایا اس وقت میرے دل پر علمِ لدنی کے سیونٹی ستر دروازے کھول دئیے گئے ہر ایک دروازہ اتنا کشادہ یعنی وسیع ہے جیسا کہ آسمان و زمین کی کشادگی پھر خاص لوگوں میں اللہ پاک کی پہچان کی باتیں دیر تک کرتے رہے حتیٰ کہ حاضرین کے ہوش جاتے رہے اور ہم نے کہا کہ ہم کو یہ گمان بھی نہیں کہ شیخ کے بعد کوئی اور ایسا کلام کر سکے اللہ کے ولی کو جگہ دے دو میرے پیرو مرشد سیدی حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ اپنے بچپن کے ایک واقعے کے بارے میں فرماتے ہیں میری عمر دس سال تھی کہ میں ایک دن اپنے گھر سے مدرسے کی طرف جا رہا تھا میں نے فرشلوں کو دیکھا جو بچوں سے کہہ رہے تھے کہ اللہ کے ولی کے لیے جگہ کشادہ کر دو تاکہ وہ بیٹھ جائے اسی دوران ایک شخص ہمارے قریب سے گزرا جسے میں اس وقت نہیں جانتا تھا اس نے فرشتوں سے یہی بات سنی تو اس نے ایک فرشتے سے پوچھا یہ لڑکا کون ہے فرشتے نے کہا کہ ان قریب اس کی شان عظیم ہوگی اس کو عطا کیا جائے گا منعہ نہیں کیا جائے گا اس کو اختیار دیا جائے گا اور روکا نہیں جائے گا اور اس کو قریب کیا جائے گا اس سے دھوکا نہ کیا جائے گا حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر میں نے اس شخص کو چالیس سال کے بعد پہچانا تو وہ اس وقت کا عبدال تھا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایا غوث آزم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث آزم کا عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو تو لکھ دینا کفن پر نامے والا غوث آزم کا لحد میں جب فرشتے مجھ سے پوچھیں گے تو کہہ دوں گا طریقہ قادری ہوں نام لیوہ غوث آزم کا ہیں پیرے پیرا غوث پاک ہیں میرے میرا غوث پاک محبوب سبحان غوث پاک ولیوں کے سلطان غوث پاک محبوب یزدہ غوث پاک سلطان زیشان غوث پاک مشکل ہو آسان غوث پاک دو درد کا درما غوث پاک فرماو احسان غوث پاک راحت کا ساما غوث پاک بلواؤ جانا غوث پاک بن جاؤں مہما غوث پاک جس وقت چلے جان غوث پاک یا پیر ہو احسان غوث پاک پورا ہو جانا غوث پاک دیگار کا ارما غوث پاک ہو جائے میری جان غوث پاک بس آپ پہ قربان غوث پاک ٹل جائے شیطان غوث پاک بچ جائے ایمہ غوث پاک اوف حشر کا میدان غوث پاک لو زیر داما غوث پاک ہو میری جانا غوث پاک بکشش کا ساما غوث پاک صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد غوث پاک کی علمی شان و شوکت میرے پیر و مرشد شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ علی نے بڑے مشکل وقت میں بڑی محنت و لگن کے ساتھ علم دین حاصل کیا آپ رحمت اللہ علی خود فرماتے ہیں میں اپنے طالب علمی کے زمانے میں اساتذہ سے سبق لے کر جنگل کی طرف نکل جایا کرتا تھا پھر بیابانوں اور ویرانوں میں دن ہو یا رات آندھی ہو یا برسات گرمی ہو یا سردی اپنا مطالعہ جاری رکھتا تھا اس وقت میں اپنے سر پر ایک چھوٹا سا عمامہ باندھتا اور معمولی سی ترکاریاں یعنی سبزیاں کھاتا کبھی کبھی یہ ترکاریاں بھی نہ ملتی تو میں اپنا مطالعہ جاری رکھتا پھر نیند آتی تو خالی پیٹ ہی کنکریوں سے بھری ہوئی زمین پر سو جاتا علمی مقام جب میرے مرشد غوث پاک نے علم دین سے فراغت حاصل کر لی اور آپ درس و تدریس کی مسند اور افتا کے منصب پر پہنچ گئے ہیں یعنی مفتی بھی بن گئے ہیں تو لوگوں کو واضح نصیحت اور علم و عمل کی اشاعت یعنی پھیلانے میں مصروف ہو گئے ہیں چنانچہ دنیا بھر سے علماء و صلحاء یعنی نیک لوگ آپ کی بارگاہ میں علم سیکھنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں اس وقت پورے بغداد میں آپ کا ہم پلہ کوئی نہ تھا آپ علم کے سمندر تھے آپ کو علم فقہ، علم حدیث، علم تفسیر، علم نہو اور علم عدب وغیرہ علوم پر مہارت تامہ حاصل تھی جب آپ کو آپ کے اساتذہ نے علم حدیث کی سنت دی تو فرمانے لگے اے عبدالقادر الفاظ حدیث کی سنت تو ہم آپ کو دے رہے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ حدیث کے معانی و مفہوم کو سمجھنا تو ہم نے آپ ہی سے سیکھا ہے گویا استاد کہہ رہے ہیں کہ ہم اگرچہ ظاہری تو آپ کے استاد سہی لیکن حقیقت میں باطنی طور پر تو آپ ہمارے استاد ہیں تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شہدہ تیرا تو ہے وہ غیث کے ہر غیث ہے پیاسہ تیرا سورج اگلوں کے چمکتے تھے چمک کر ڈوبے افق نور پہ ہے مہر ہمیں شاہ تیرا شرح کلام رضا غوث ولیوں کا اعلی منصب ہے دیگر غوث کے بھی آپ غوث ہیں یعنی آپ غوث الاغواث ہیں کہ دیگر غوث آپ کے خود شہدہ ہیں آپ وہ کنواں ہیں کہ خود کنواں آپ کے پیاسے ہیں حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کو علم دین کے پھیلانے کا اس قدر شوق تھا کہ آپ اپنا وقت بالکل ضائع نہیں فرماتے تھے آپ علمی کاموں ہی میں اکثر مصروف رہتے ہیں دوسرے شہروں کے طلبہ آپ کی تعریف آپ کی تعریف اور علوم فنون میں مہارت کی شہرت سن کر آپ کی خدمت میں علم دین حاصل کرنے اور آپ کے فیوزات اور برکات لوٹنے کے لیے حاضر ہوتے رہے ہیں آپ علم و عمل کے ایسے پیکر تھے کہ جو بھی آپ کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوتا وہ خالی ہاتھ نہ لوٹتا تھا یعنی علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی پڑھا دیتے تھے باعمل استاد یہ بڑا قابل غور نکتہ ہے استاد ایسا باعمل ہونا چاہیے کہ اس کے پاس پڑھنے والا باعمل بن کے اٹھے پہلے نمازی تھا تو تحجد گزار بن جائے پہلے اس کا ظاہر درست تھا تو اب استاد کی برکت سے باطن بھی روشن ہو جائے کاش ایسا استاد ہو حضرت قاضی ابو سعید مبارک مخزومی رحمت اللہ علیہ کا بغداد میں ایک مدرسہ تھا وہ اس میں واضح نصیحت اور علم حاصل کرنے والوں کو علم سکھایا کرتے تھے جب قاضی صاحب کو حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے علمی وعملی فضل و کمانات اور فہم و فراست کا علم ہوا تو قاضی صاحب نے اپنا مدرسہ آپ کے حوالے کر دیا پھر لوگوں کی کثیر تعداد آپ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں علم دین حاصل کرنے کے لیے حاضر ہونے لگی ایک آیت کے چالیس معانی بیان فرمائے ایک دن کسی قاری صاحب نے غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی مجلس شریف میں قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی تو آپ نے اس آیت کی تفسیر میں پہلے ایک مانا پھر دو اس کے بعد تین یہاں تک کے حاضرین کے علم کے مطابق گیارویں والے غوث پاک نے گیارہ معانی بیان فرما دئیے اور پھر دیگر وجوہات بیان فرمائیں جن کی تعداد چالیس تھی اور ہر وجہ کی تعیید میں علمی دلائل بیان فرمائے اور ہر معنی کے ساتھ سند بھی بیان فرمائے آپ کے علمی دلائل کی تفسیل سے سب حاضرین حیران و دنگ رہ گئے صلو علی الحبیب صل اللہ علیہ محمد امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا اظہار عقیدت امام ابو الحسن علی بن حیتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے ساتھ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے مزار فائز الانوار کی زیارت کی میں نے دیکھا کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ مزار پرانوار سے باہر تشریف لائے اور حضور سیدی غوث پاک رحمت اللہ علیہ کو اپنے سینے سے لگایا اور انہیں خلعت یعنی بہترین لباس پہنا کر ارشاد فرمایا اے شیخ عبدالقادر بے شک میں علم شریعت علم حقیقت علم حال اور فعل حال میں تمہارا محتاج ہوں عالی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شریعت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال ہیں اور طریقت حضور کے افعال یعنی اعمال اور حقیقت حضور کے احوال اور معرفت حضور کے علوم بے مثال مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں تجھی کو دیکھنا تیری ہی سننا تجھ میں گم ہونا حقیقت معرفت اہلِ طریقت اس کو کہتے ہیں ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں فتح و رضویہ جلد ٹوئنٹی سکس صفحہ فور تھرٹی تھری پر ہے حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ ہمیشہ سے ہنبلی تھے اور بعد کو جب عین شریعت القبرات تک پہنچ کر منصب اجتہاد مطلق حاصل ہوا مذہب حنبل کو کمزور ہوتا دیکھ کر اس کے مطابق فتوہ دیا کہ حضور یعنی غوث پاک رحمت اللہ علیہ مہی الدین یعنی دین کو زندہ کرنے والے اور دینِ مطین کے یہ چاروں ستون ہیں لوگوں کی طرف سے جس ستون میں زوف آتا دیکھا اس کو تقویت فرمائی یعنی اس کو قوت دی جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے سب عدب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا بقسم کہتے ہیں شاہانِ صریفینِ حریم نہ ولی ہو نہ ہوا ہے کوئی ہمتہ تیرا قلبہ سے محبت میرے پیارے پیارے مرشد حضرتِ غوث السقلین رحمت اللہ علیہ کی مبارک زندگی کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ نے دین کا کام ایسے وقت میں شروع کیا جب چاروں طرف فتنہ و فساد کا دور دورہ تھا ملت اسلامیہ کافی خستہ حالی کا شکار تھی انہا مسائد حالات میں ہمارے پیارے پیارے مرشد حضور غوثِ پاک رحمت اللہ علیہ بغداد شریف میں تشریف فرما ہوئے اور بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہِ راست پر لانے کے لیے نیکی کی دعوت عام کرنے کا سلسلہ شروع کیا سرکار غوثِ آزم رحمت اللہ علیہ علم و عمل کے پیکر اور زبردست حسنِ اخلاق کے مالک تھے آپ طلبہِ کرام پر انتہائی شفقت فرماتے ان کی چھوٹی چھوٹی ضروریات کا بھی خیال لگتے امام ابنِ قدامہ حنبلی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حضرتِ غوثِ آزم کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے جواب دیا کہ ہم نے آپ رحمت اللہ علیہ کی عمر کا آخری حصہ پایا اور غوثِ پاک کے مدرسے میں قیام کیا ہمارا اس طرح خیال رکھا جاتا کہ کبھی تو غوثِ آزم رحمت اللہ علیہ اپنے شہزادِ حضرتِ یحیاء رحمت اللہ علیہ کو ہماری جانب بھیجتے وہ ہمارے لئے چراغ جلاتے اور آپ رحمت اللہ علیہ ہمارے لئے اپنے گھر سے کھانا بھیجا کرتے قُن ذہن طالبِ علم پر شفقت میرے مرشدِ پاک غوثِ آزم دستگیر رحمت اللہ علیہ کا دینی طلبہ پر شفقت کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ آپ ان کی کمزوریوں کو نظر انداز فرما دیا کرتے تھے یہ ہمارے اساتذہِ کرام کے لئے بڑی بہترین مثال اور لائقِ تقلید واقعہ ہے حضرتِ شیخ احمد بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک عجمی یعنی غیرِ عربی طالبِ علم تھا وہ نہایت کند ذہن تھا بہت ہی مشکل سے کوئی چیز اس کے پلے پڑھتی ایک دفعہ وہ طالبِ علم آپ کی خدمت میں سبق پڑھ رہا تھا کہ ابنِ سمحل نامی ایک شخص حضور غوثِ پاک رحمت اللہ علیہ کی زیارت کے لئے حاضر ہوا جب اس نے اس طالبِ علم کی کند ذہنی اور آپ کا اس کی کند ذہنی پر صبر و تحمل دیکھا تو اسے بہت تعجب ہوا جب وہ طالبِ علم وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تو ابنِ سمحل نے عرص کیا کہ اس طالبِ علم کی کند ذہنی اور موٹی عقل اور آپ کے صبر پر مجھے تو بڑی حیرت ہے میرے مرشد نے فرمایا کہ میری محنت اس کے ساتھ بس ایک ہفتے سے بھی کم ہے کیونکہ اس طالبِ علم کا انتقال ہو جائے گا حضرتِ احمد بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس دن سے ہم نے اس طالبِ علم کے دن گرنا شروع کر دیئے جب ایک ہفتہ پورا ہونے کو آیا تو آخری دن واقعی اس کا انتقال ہو گیا اے عاشقانِ غوثِ آزم میرے پیر روشن زمیر بھی تھے آپ کو سب پتا تھا کہ یہ کب مرے گا غوثِ پاک کا کند ذہن طالبِ علم پر محنت کرنا اور شفقت کے ساتھ پڑھائے چلے جانا ہمارے لئے لائقِ تقلید ہے عام طور پر استاد کی شفقت ذہین طالبِ علم کے لئے ہوتی ہے رضاِ الٰہی پیشِ نظر ہو تو یقیناً کند ذہن پر محنت کرنے پر ثواب زیادہ ملے گا کیونکہ جو عمل دنیا میں دشوار ہوتا ہے اتنا ہی قیامت میں نیکیوں کے پلڑے میں وزندار ہوگا جیسا کہ منقول ہے افضلُ الْآمَالِ اَحْمَزُهَا یعنی افضل ترین عمل وہ ہے جس میں زہمت زیادہ ہو لہذا کند ذہن طالبِ علم پر زہمت زیادہ ہوتی ہے اس پر غصہ بھی آتا ہے کہ یہ سمجھتا نہیں لیکن اگر پھر بھی کوئی صبر کے ساتھ دین پڑھاتا چلا جائے اور ثواب اکھٹا کرتا چلا جائے تو کیا بات ہے امیر اہل سنت کی کمال دینی سوچ امیر اہل سنت دعوت برکاتم العالیہ فرماتے ہیں میرا یہ ذہن ہے کہ کوئی کیسا ہی کند ذہن ہو اسے مدرست المدینہ یا جامعات المدینہ سے فارغ نہیں کرنا چاہیے ورنہ وہ خود بھی ڈوبے گا شاید اس کا خاندان بھی ڈوب جائے گا اس کے خاندان والوں کو بھی نفرت ہو جائے گی کہ ہم اپنے بچے کو اللہ کا نام سکھانا چاہتے تھے رسول اللہ کی حدیث سکھانا چاہتے تھے بڑے ارمان سے بھیجا لیکن اسے فارغ کر دیا اللہ پاک نے دعوت اسلامی کو بڑا اسٹیٹس اور میار دیا ہے کوئی اس طرح دو ہزار اساتذہ کو چمع کر کے دکھائے اللہ پاک کا بہت کرم ہے الحمدللہ غوث پاک کی غلامی کی مہر ہے بہرحال طالب علم کند ذہن ہو اسے نظر انداز یعنی اگنور نہیں کرنا چاہیے حتی المقدور اس پر بھی کوشش جاری رکھنی چاہیے آج نہیں تو کل کل نہیں تو کبھی نہ کبھی تو انشاءاللہ پڑ جائے گا یہ نہیں بھی پڑ پائے گا تو اس کی اولاد آگے پڑ جائے گی اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد استاد کا مقصود امام محمد بن محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں استاد شاگردوں پر شفقت کرے اور انہیں اپنے بیٹوں جیسا سمجھے استاد کا مقصود یہ ہو کہ وہ شاگردوں کو آخرت کے عداب سے بچائے گا استاد کا یہ مقصود ہو کہ اپنے آپ کو اور اپنے شاگردوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے کاش دینی مدارس میں پڑھانے والے اساتذہ اگر آج حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اپنے دینی طلبہ اکرام کے ساتھ اپنے بیٹوں جیسا سلوک کریں تو اچھے علمی و عملی طور پر مضبوط علماء کی کسرت ہو جائے گی انشاءاللہ فتوہ نویسی کی بادشاہت میرے مرشد غوث پاک رحمت اللہ علیہ جرس و تدریس تصنیف و تعلیف واز و نصیحت اور اس کے علاوہ مختلف علمی شعبوں میں انتہائی مہارت رکھتے تھے مگر خاص طور پر فتوہ نویسی میں تو آپ کو وہ کمال حاصل تھا کہ اس دور کے بڑے بڑے علماء فقہاء اور مفتیان کرام رحمت اللہ علیہم بھی آپ کے لا جواب فتوہ سے لا جواب ہو جاتے تھے شیخ امام موفق الدین بن قدامہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ان میں سے ہیں جن کو وہاں یعنی بغداد پر علم و عمل اور فتوہ نویسی کی بادشاہت دی گئی ہے آپ کے علمی مہارت کا یہ عالم تھا کہ اگر آپ سے انتہائی مشکل مسائل بھی پوچھے جاتے تو آپ ان مسائل کا نہائیت آسان اور امدہ جواب دیتے آپ نے دس سو تدریس اور فتوہ نویسی میں تقریباً تھرٹی تھری تیتیس سال دین اسلام کی خدمت کی اس دوران جب آپ کے فتوہ علماء عراق کے پاس لائے جاتے تو آپ کے جواب پر حیرت زدہ رہ جاتے مشکل مسئلے کا آسان جواب میرے مشکل غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے صاحب زادے حضرت عبدالرزاق جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک شخص نے تین طلاقوں کی قسم اس طرح کھائی کہ وہ اللہ کی ایسی عبادت کرے گا جو اس وقت روح زمین پر کوئی اور شخص نہ کر رہا ہو اگر وہ ایسا نہ کر سکا تو اس کی بیوی کو تین طلاقیں حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں یہ مسئلہ پیش کر کے حل پوچھا گیا کہ اب وہ شخص کیا کرے اور کونسی ایسی عبادت کرے کہ اس کی بیوی طلاقوں سے بچے جائے اور قسم بھی نہ توڑنی پڑے سبحان اللہ میرے مشکل غوث پاک نے پل بھر میں اس مسئلے کا حل پیش کر دیا کہ یہ شخص مکہ مکرمہ چلا جائے اور تواف کی جگہ کو خالی کروا کر اکیلا تواف کرے قسم بھی پوری ہو جائے گی اور اس کی بیوی کو طلاق بھی نہیں ہوگی آپ کے اس جواب سے علماء حیران رہ گئے واقعی تواف ہی ایک ایسی منفرد عبادت ہے جو پوری دنیا میں ایک مقام پر ادا ہوتی ہے اگر کوئی اکیلا بندہ تواف کرے تو روئے زمین میں اور کہیں تواف کرنے والا کوئی نہیں ہوگا علوم مصطفیٰ و مرتضیٰ ہی پر ہیں کھلے اسرار یا غوث ہیں پیرے پیران غوث پاک ہیں میرے میران غوث پاک محبوبِ سبحان غوث پاک ولیوں کے سلطان غوث پاک محبوبِ یزدان غوث پاک سلطانِ زیشان غوث پاک مشکل ہو آسان غوث پاک دو درد کا درما غوث پاک فرماؤ احسان غوث پاک راحت کا ساما غوث پاک بلواؤ جانا غوث پاک بن جاؤں مہما غوث پاک جس وقت چلے جان غوث پاک یا پیر ہو احسان غوث پاک پورا ہو جانا غوث پاک دیدار کارما غوث پاک ہو جائے میری جان غوث پاک بس آپ پہ قربان غوث پاک ٹل جائے شیطان غوث پاک بچ جائے ایمان غوث پاک افحشر کا میدان غوث پاک لو زیر داما غوث پاک ہو میری جانا غوث پاک بکشش کا ساما غوث پاک سَلُّوَلَا الْحَبِيمِ سَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدِ